اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی اور وہ فجر کی نماز کے لئے اٹھنے پاتے ہیں ان کی جب وہ نماز قضا ہو جاتی ہے تو پھر وہ کس طرح سے نماز کو پڑھیں گے سنت بھی پڑھیں گے یا صرف فرض پڑھیں گے یا کب تک نماز پڑھیں گے تو فرض و سنت دونوں پڑھنا پڑھیں گی اور کب پڑھیں گے تو صرف فرض پڑھی جائیں گے سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی تو یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان سوتا رہ جائے صبح یا کسی بھی وقت سوتا رہ جائے یا بھول جائے نماز پڑھنا بھول جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ جیسے ہی اس کو یاد آئے تو اس نماز کو وہ پڑھ لے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے اب اگر کسی انسان کی صبح فجر کی نماز قضا ہو گئی سوتا رہ گیا یا کوئی اور پروبلم تو پھر اس کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اگر انسان زوال سے پہلے پہلے اس نماز فجر کو ادا کر رہا ہے اس نماز فجر کی قضا پڑھ رہا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ پھر سنتیں بھی پڑھے گا اور فرض بھی پڑھے گا سنت پہلے پڑھ لے دو رکعت پھر فرض پڑھ لے اسی طرح سے پڑھے گا جس طرح سے فجر کی نماز پلتا ہے بہرحال ادھر نیت جو کرے گا وہ قضا کی نیت کرے گا اور اگر زوال سے پہلے پہلے یعنی کہ تقریباً دس بجے سے پہلے پہلے پڑھ لے تو دونوں پڑھے گا سنت بھی پڑھے گا فرض بھی پڑھے گا دو رکعت سنت دو رکعت فرض اور اگر زوال کے بعد پڑھ لے تقریباً دس بج چکا ہے اور اس کے بعد اگر نماز فجر جو قضا ہوئی ہے اس کو پڑھ لہا ہے تو اس کو چاہیے کہ صرف دو رکعت فرض پڑھے پھر دو رکعت فرضی پڑھی جائیں گی سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں جمعہ وغیرہ کے دن ایسا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھی جمعہ میں پہنچے اور جمعہ میں جانے کے بعد جمعہ کی نماز سے پہلے دو رکعت نماز فرض پلتے ہیں اور بعض لوگ چار رکعتیں دو سنت دو فرض پلتے ہیں پھر جمعہ کی نماز پلتے ہیں تو اگر کوئی انسان زہر میں یا جمعہ میں فجر کی نماز جو فجر قضا ہوئے وہ پڑھ لائے تو پھر اس کو چاہیے کہ سنتیں نہیں پڑھے گا صرف دو رکعت فرض پڑھے گا اور اگر اس کو زوال سے پہلے پہلے پڑھ لائے اسی دن کی قضا تو پھر اس کو چاہیے کہ سنتیں بھی پڑھے اور فرض بھی پڑھے اور اگر زوال کا وقت گزر چکا ہے تو پھر صرف فرض ادا کرنے سے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ میں اور آپ کو نماز پر نگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں وما علینہ اللہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ